بسم اللہ الرحمن الرحیم Progressive Model School Main Campus آج میں 9 کلاس کے سٹوڈنٹس کو اسلامیات لازمی کی سورت انفال کا 1040 جیم پڑھاؤں گی جو آپ کے بک کے پیج نمبر 25 پر ہے آج ہم آیات 70-75 پڑھیں گے ان آیات کا ترجمہ آپ کے بک نمبر 25 پر ہے ان آیات کے لاز میں یہ قویسٹنز ہیں جن کے آنسر میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو ان آیات کا ترجمہ یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قویسٹن نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال کی آیت آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ان سے فدیہ لیا گیا اگر وہ ایمان والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر بدلاتا فرمائے گا اور ان کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا یہ آیات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو جانتا ہے بدل کے قیادے کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ فدیہ ادا کر دو تم کو ازاد کر دیا جائے گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی فدیہ ادا کریں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت میا کہ وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی انہیں فلان جگہ پر دفن کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں میرے اور اس مال کے بارے میں تو میری اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا شنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سو اوکیا سونا فدیہ دیا گیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نسرت کے بارے میں کیا باتیں اشارت فرمائی ہیں ہجرت کرنے اور نہ کرنے اور مدد کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر ان آیات مبارکہ میں انہیں مسلمانوں کو درزیل تین اقسام بیان کی گئی ہیں مسلمانوں کی نمبر وان وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے گھر اور مال اور دولت کو چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی نمبر دو مدینہ منورہ میں مجود وہ انسار جنہوں نے مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی اپنے گھروں میں پناہ دی اور معاجرین کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ان دونوں گروہوں کو قرآن نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا جسے موقعات مدینہ کہا جاتا ہے نمبر دری مسلمانوں کے تیسری قسم وہ مسلمان ہے جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی بلکہ وہ اپنے اپنے علاقے میں ہی ٹھہرے رہے موسیقی